اسلام علیکم ویرز اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آدھاکارہ ہنالتاف کے بارے میں ہنالتاف نے اپنی ریسنٹ انٹرویو میں کافی سارے انکشافات کیے مزید آگے وڑھنے سے پہلے ویرز اگر آپ نے میرا چینل سبسٹرائب نہیں کیا تو سبسٹرائب کیجئے گا ساتھیں بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے چینل پر ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ ہنالتاف سے موچھا گیا کہ کبھی کوئی رومنٹک سین کرتے ہوئے آپ کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہنالتاف نے لیا فیصل رحمان کا نام تو ہنالتاف نے کہا جہاں انگلی پکڑ کر سین کرنا ہوتا ہے وہاں وہ پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ضرور سے زیادہ ہی اوور رومنٹک ہو جاتے ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے رومنٹک سین کرتے ہوئے مجھے اپنے ریڈارز جائے ہیں ان کو آن رکھنا پڑتا ہے پھر ہنالتاف سے پوچھا گیا کہ کس ایکٹر کے ساتھ رومنٹک سین کر کے آپ کو مزہ آیا تو انہوں نے لیا اماد ارفانی کا نام اور کہا کہ انہیں اماد ارفانی کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے خاص طور پر کوئی رومنٹک سین ہو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رومنٹک سین کرتے ہوئے ہنالتاف سے دوستوں یہ بھی پوچھا گیا کہ کونسی ایسی ایکٹرس ہیں جو کہ ہنالتاف کے ایکٹنگ کو پسند نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ ہنالتاف کوئی اچھی ادکارہ نہیں ہے تو ہنالتاف نے لیا منال خان کا نام اور منال کو ساتھ ساتھ یہ دھمکی دے ڈالی کہ تمہارے اور میرے انسٹا کے فالورز ٹکر کے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ مجھے مونیب اور احمد نے اپنی شادی پر انوائٹ ہی نہیں کیا تھا بولی کہ شو بیس میں ہر کوئی انوائٹیڈ تھا سوائے میرے ہنالتاف سے ایسے ایکٹر کے بارے میں پوچھا گیا جس سے ایکٹنگ نہ آتی اور وہ سیٹس پر آ کر بڑے ٹینٹرمز شو کرتا ہو تو لیا انہوں نے مونیب بٹ کا نام ایسے لگتا ہے ہنال کی بہت زیادہ کوئی بڑی دشمنی ہے ایمن سے منال سے منپ سے یا پھر وہ جیلسٹ ہے ان سے خیر دوستو ابھی تک کیلئے بس اتنا ہی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا پھر ملیں گے کسی اگری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ